ویسے تو سری رام چریت مانس میں سات کانڈ اور وہ سات کانڈ پہلے کانڈ کا کیا نام ہے بال کانڈ دوسرے کانڈ کا نام کیا ہے تیسرے کانڈ کا نام ارن یا کانڈ کئی بار کچھ لوگوں کو برم ہو جاتا ہے کہ پہلے ارن یا کانڈ ہے کہ پہلے کس کندہ کانڈ ہے تو پہلے ارن یا کانڈ ہے اس کے بعد کس کندہ کانڈ ہے پھر سندر کانڈ ہے لنکا کانڈ اور گترکان اب گو سوامی جی نے ساتوں کانڈ کی فلسرطی لکھی بال کانڈ کی فلسرطی لکھی سیر اگھویر بیباہ جے سپریم گاوہ سنہیں تینکہ سدا اچھاہ منگل آیتن رام جسو یہ بال کانڈ کی فلسرطی ہے جو لوگ بال کانڈ کی کتھا کو پڑھتے ہیں جو لوگ سیتہ رام کے بیباہ کی چرچہ کہتے یا سنتے ہیں تینکہ سدا اچھاہ ان لوگوں کے حردے میں سدا اچھاہ بنا رہتا ہے تو اگر من میں تھوڑا اچھاہ کی کمی ہو تو رام بیباہ کی کتھا پڑھا کریں گو سوامی جی نے کہا ہے اور گھر میں سدا منگل ہی منگل ہوگا منگل ہی منگل ہوگا منگل آئے تنو رام جسو کیونکہ رام جی کا جو یس ہے وہ منگل بھون ہے ارنے کانڈ کی فلسرتی گو سوامی جی نے لکھی ہے راو ناری جس پاون گاوہی سنہی جلوگ رام بھگتی درن پاوہی بینو بیراغ جپ جوگ راو ناری کا ارث کیا ہوا راوان کے ستر راوان کے ستر کون ہوئے بھگوان رام تو رام جی کے پاون جس کی کتھا کو جو گائیں گے یا سنیں گے رام بھگتی درن پاوہی بینو بیراغ جپ جوگ وہ بینہ جپ اور جوگ کے ہی بھگوان کی بھگتی پا جائیں گے یہ فلسرتی کس کانڈ کی ہوئی ارنے کانڈ کی تو اگر زیادہ بھجن کیرطن زیادہ نام جپ میں سواد نہ آتا ہو تو ارنے کانڈ کی کتھا پڑے اپنے آپ بھگوان کی درن بھگتی مل جائے گی جیسے سبری کو ملی گیدھ کو ملی ستکچن کو ملی ایسے ہی سربھنگ کو ملی ایسے ہی ید ہم ارنے کانڈ کی کتھا کو گائیں گے تو بھگوان کی درن بھگتی ہمیں پرابت ہو جائے گی یہ فلسرتی کس کانڈ کی ہوئی ارنے کانڈ کی اب ارنے کانڈ کی بات کونسا کانڈ ہے کس کندہ کانڈ بھگو بھے سج رگھناتھ جس سنہی جنر یرو ناری تین کر سکل منورت سدھ کریں ترسیرہ بھگو بھے سج رگھناتھ جس رام جی کا جو یس ہے وہ بھاو سج ہی ہے بھاو بھے سج رگھناتھ جس اتین کر سکل منورت سدھ کریں ترسیرہ جو کس کندہ کانڈ کی کتھا کو کہتے یا سنتے ہیں ان کی ساری منو کامنائیں پرن ہو جاتی ہیں جیسے سگریو کی ہو گئی تو کس کندہ کانڈ کی کتھا یادی من میں کوئی منو کامنہ ہے تو کس کندہ کانڈ خوب پڑی ہے ایک تو بھاو سج ہی ہے بھاو بھے سج رام جی کا جو جس ہے یہ بھاو آو سج ہی ہے ارثات بھاو ساگر سے بھی دور کرے گی کس کندہ کانڈ کی جو کتھا ہے وہ بھاو ساگر سے تو تارے گی ہی ساتھ ساتھ آپ کی سمست منو کامناؤں کو بھی پرن کر دے گی یہ پھلا سرطی ہے کس کندہ کانڈ اور اس کے پر شاعت سندر کانڈ کی پھلا سرطی لکھ رہے ہیں سکل سمنگل دائیک رگھو نائیک بھنگا سادر سنہی تترہی بھاو سندھو بینا جل جا تو بھاو سندھو کو بینا کسی جلیان کے ہی پار کر جاتے ہیں یہ بڑی بات ہے یہ سندر کانڈ کے لیے ہی سمبھب ہے بینا ناو کے ہی بھاو ساگر پار کر جاتے ہیں سادر لیکن سرط کیا ہے سادر سنہی جو آدر کے ساتھ سندر کانڈ کی کتھا کو سنتے ہیں وہ لوگ بینا کسی جہاج کے ہی بھاو ساگر کو ان کے لیے کسی جہاج کی آوشتہ نہیں کیونکہ سکل سمنگل دائیک رگھو نائیک بھل جیون میں بھکتی مل جائے نا تو پھر کسی ناو کی آوشتہ نہیں پڑتے سیتا جی مل گئی ہنمان جی کو اور سیتا جی کی پرابتی کر لینے کے بعد پھر کیا پانا سیس رہ گئی تو یہ پھلسرطی کس کانڈ کی ہے سندر کانڈ سندر کانڈ کی کتھا کو جو سنتے ہیں وہ بینا ناو کا کے ہی بھاو ساگر کو پار کر جاتے ہیں اب سندر کانڈ کے بعد کونسا کانڈ ہے لنکا کانڈ بیجایا بیبیک بیبھوٹی نت تین ہی دے بھگوان تین چیزیں بیجایا بیبیک اور بیبھوٹی ایسوری جو لنکا کانڈ کی کتھا کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں گاتے ہیں تو ان کو تین چیزیں ملتی ہیں بیجایا بیبیک اور ایسوری کسی چیز میں بیجایا پانی ہو تو لنکا کانڈ پڑھیں بیجایا سمر بیجایا رہو بھی رکے بیبیک ملتا ہے لنکا کانڈ پڑھنے سے بیبیک کیا ملتا ہے لنکا کانڈ میں جب یودھ ہو رہا تھا ہمیں سب سے اچھی ایک پانکتی لگتی ہے یودھ کے افسر پر ہانومان جی اور انگجی راکشوسوں کو مار رہے تھے اور کیسے مار رہے تھے پتا ہے ہانومان جی راکشوس کے پاس جاتے تھے اور اس کو پران لے ہی ایک ایک چپیٹا ایک چپیٹا لگاتے تھے اور پران لے لیتے تھے اور کہتے کیا تھے بھجہو نرامہی سو پھل لے ہو اسی طرح سے مارتے تھے ہانومان جی کہتے تھے رام جی کا بھجن نہیں کرتے بھجہو نرامہی سو پھل لے ہو رام جی کا بھجن نہیں کرتے سو ایک چپیٹا لگایا اور گووین دہای نمونا بھگوان کو پیار ہے تو یہ جو بھگوان کا سمر بجائے ہے یہ بیویک دیتا ہے کہ اگر ہم بھگوان کا بھجن نہیں کریں گے تو کیا گدی ہوگی تو بجائے بیویک اور ایسوری یہ لنکا کانڈ کی فلس اور سب سے آخر میں ساتمے کانڈ کا نام کیا ہے اتر کانڈ اتر کانڈ کی فلسورتی گو سوامی تلسی داسی لکھتے ہیں ست پانچ چوپائی منوہر جانی جو نر اردر ست پانچ چوپائی منوہر جانی جو نر اردر دارون یا بیدیا پانچ جنیت دارون یا بیدیا پانچ جنیت ست پانچ چوپائی منوہر جانی جانی مانس کی سات پانچ چوپائیوں کو ہی منوہر جان کے جو جے نر اردر ہے جو منوش اپنے ہردائیں میں دارون کر لیتا ہے تو دارون عویدیا جو ہے اور جو کلیس ہیں پانچ کلیس ہیں وہ پانچ کلیس اور دارون عویدیا سدہ سربدا کے لیے اسے دور ہو جاتی ہے تو یہ اتر کانڈ کی فلسرطی عویدیا سے بچنا ہے کلیسوں سے بچنا ہے تو کس کی سرن میں جائیں اتر کانڈ کی اب سب کانڈ کی فلسرطی ہو گئی کی کوئی بچ رہا ہے پہلے کانڈ کا نام بال کانڈ دوسرے کانڈ کا نام آیودیا کانڈ اور آیودیا کانڈ سیس ہے سب کی فلسرطی تو ہم لوگوں نے سربند کی آیودیا کانڈ پر سیس ہے دیکھیں ہم نے کیوں یہ آپ کو بات بتائی تلسی داس جی نے کسی کانڈ کی فلسرطی میں اپنا نام نہیں جوڑا سات کانڈ ہیں چھے کانڈ ان میں سے کسی کے ساتھ گو سوامی تلسی داس جی نے اپنا نام نہیں جوڑا گو سوامی جی اپنا نام کیول آیودیا کانڈ کی فلسرطی میں جوڑتے ہیں راگ ہے گو سوامی جی کا بھرت چرطر کے پرتی اس لئے گو سوامی جی نے اپنا نام بال کانڈ سے لے کے اتر کانڈ تک کسی فلسرطی میں نہیں جوڑا کیول آیودیا کانڈ میں جوڑ رہے ہیں گو سوامی جی لکھتے ہیں بھرت چرط کرنے تلسی جی سادر سنہی عوصی ہو پر تلسی داسی اپنا نام لے کے کہتے ہیں بھرت چرط کرنے تلسی جی سادر سنہی تلسی جی سادر سنہی تلسی جی سادر سنہی